جس پنجابی ٹی وی ویکھن والے سارے ہی سروتیاں نوں گردیپ سنگھ سندو ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ والوں بڑے ہی پیار تے صدکار نال ساسری کال میں حاضرنا توڑا ہفتہ واری پروگرام سہت وگیان لے کے جس طرح توسی جان دیو کہ نا پروگرام ماندے ویچا عام طور تے اسی سیس بندی ویاکھیا توڑا دینل سانجی کر دیا اور اسی سیس بندی ویاکھیا جیڑی سینٹیفکہ دا آرتے پروو ہو چکی ہے انہیں گرلہ انہوں تو انہوں دسان دی کوشش کیتی جان دی اور جیڑیاں گرلہ اسی عام طور تے میڈیکل ٹرمنالوجی نو نال لے کے میڈیکل کال جاں ویچ پڑھونے یا میری کوشش ہے کہ میں انہوں ساری ٹرمنالوجی نو کٹ کے انہوں پنجابی دے ویچے پنجابی دے لفظ استعمال کر کے تے ود تو ود انہوں اس بندی جانکاری دین دی کوشش کر رہا تاکہ ہر آدمی عام آدمی اس گالنو سمجھ سکے کہ میں کی کہنا چاہنا ہاں اور کی شریر دے ویچ باپر رہا ہے کس بارے گل ہو رہی ہے وہ دی شروعات کی ہے کی میں چلن ہوئے گا اور اس تو بعد کی میں ایدہ نوارن بھی کیتا جا سکتا ہے سو عام طور تے بڑے سال ہو گئے تو الینال وابستہ ہویاں جاس پجابی رہیں یا ہو ریڈیو مادم رہیں اور وار وار میں صرف تو لے کے پیرا تک بہت ساری بیماریاں دا تھوارڈینا سانج پائی ہے کہ کی کی بیماریاں کینیاں 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 بیماریاں کس کس آنگ دے ویچ عام طور تے کہو کہ نامن کلیچر عام طور تے ہومیوپیتھک دا صدا ہاتھ ایک وکھرا صدا ہاتھ ہے ہومیوپیتھک ڈائیگنوزس نو نہیں ماندہ اس لئے نہیں ماندہ کہ ڈائیگنوزس کیول کچھ ایک سیمٹمز نو ادار بنا کے بنائے جاندے ہن تے شریر دے ویچ ہر آنگ دے ویچ او دے ویچ آئے وکارہ نو او دے امپورٹن سیمٹم لے کے ایک وکھرا نا دے دیتا جاندہ ہے جیدہ مقصد ہوندہ ہے کہ ایک شریر دے ویچ کئی کئی ڈائیگنوزس بن جاندے ہے ایسے کر کے ہی الگ الگ طرح دے ڈاکٹر الگ الگ طرح دی کوالیفکیشن والے ڈاکٹر تے اونا دے الگ الگ ڈائیگنوزس ساڑے سامنے ہوں دینے پر ہومیوپیتھک ڈائیگنوزس تو بلکل ٹوٹلی وکھرا ہے اس ہی یہ سمجھ دے ہاں کہ ایس شریر دے ویچ جندہ جو بھی چیز ہے او ایک ہے جد او ایس شریر چو نکل جاندی ہے تے اس ویلے ایس نو مسی مردہ کہنے ہیں جد تک او ایس شریر دے ویچ ہے تے ایسی ایس شریر نو جندہ کہنے ہیں تے ایس شریر دے ویچ چل دے نو وکھرے وکھرے سسٹم کم کر دے ہیں اور نو وکھرے وکھرے سسٹمہ دا کم کرنا تے اونا دا یوگ فل جو ریزلٹ نکل دا ہے وہ ایک نارمل جیون ہوندہ ہے تو ایک گھر کہنے تو پاو کی ہویا بھائی سارے انگان دا ایک دوسرے نال اس طرح دا سانج کرم بنیا ہویا ہے جس کر کے ایک جیون نارمل پیدا ہوندہ ہے جے او سانج کرم ٹوٹ جاوے یا کسے ایک وی سسٹم دے ویچ یا کسے ایک وی سسٹم دے انگ ویچ کوئی نقص پہ جاوے او دی کارکردگی دے ویچ نقص آ جاوے یا اوس انگ دے ویچ پراپر طورتے کوئی نقص آ جاوے تا دیفنیٹلی ایک اللہ اوس انگ نو ہی پرباوت نہیں کردہ ایزے ہول سمچے طورتے لائف نو جیون نو پرباوت کردہ ہے ہومی پیسک نے ایک ٹرم ازاد کیتی ہے وائٹل فورس جیون شکتی سو او جیون شکتی دا ایک یوگ فل سارے نوائیں سسٹم دے کم کرن دے ادارتوں لیا جاندہ ہے جے او سارے نارمل کم کردے نیتے شریر ایک نارمل ہے جے او نارمل کم نہیں کردے کوئی ایک وی انگ نارمل نہیں کم کردہ تا اوس حالات دے ویچ شریر نو ایسی ایزے ہول نارمل نہیں کہہ سکتے دوسری گل او ایس انگ دا کر کے ہی آئی ہے جدوں کی ہومی پیسک سے دا سوچنا ایس تو الٹیا ہومی پیسک سے دا سوچ دایا کہ جیون شکتی اگر ایک سنگل ہے اور او ساری کارکردگی شریر دے ویچ چل دے نارمل جیون تے اب نارمل جیون واسطے جمعہ وار ہے گی ہے تب پھر جو بھی کچھ واپردہ ہے وہ دے کر کے ہی واپر ریا ہے گا ہے او دے ویچ آئے نقصہ کر کے ہی واپر ریا ہے او دے ویچ آئیاں کمیاں کر کے ہی واپر ریا ہے کہ او اپنے کامنوں سچاروں روپ نال نہیں چلا سکی ورطمان حلاتاں دے وچہ ورطمان حلاتاں کہیں میرا مطلب ہے یا کہ تسی ایک انوارنمنٹ بدل کے کسے دوسرے انوارنمنٹ پر چلے جاندے ہو گرمی ویچوں سردی والے انوارنمنٹ پر چلے جاندے ہو یا کسے ہور طرح جیلہ تو اڈا خان پان ہے رین سین ہے تو اڈا پانی ہے تو اڈا ہوا ہے او دے وچہ اگر کوئی تبدیلی آگئی تا او ورطمان حلات تو اڈا ہویا اس وطمان حراتنو اگر تواری جیون شکتی کسے ویلے ارجسٹ نہیں کر پاؤں دی او دے اتے کابو پاکے اپنے جیون چلننو نارمل نہیں چلا سک دی تا اس ویلے ایک نشانیاں پیدا ہوں دی یعنی تے پہلی نشانی عام طور تے اے پیدا ہوں دی ہے میں ٹھیک نہیں ہاں اور او جو میں ٹھیک نہیں ہاں کہنوارا کون ہے ایس جیون شکتی دے ویچ ایس نو اسی جیون شکتی کہنے سریر دے آنگ نہیں مو بولدہ ضرور ہے پر مو وہ بولدہ جو دماغ سوچ رہا ہے دماغ کی سوچ رہا ہے جو دے کل کھاکا سارا ڈاٹا پہنچے اے سارے شریر دا انہوں ایکسپریس کر رہے ہیں پر ایس سارے شریر دے چلن دا جمعبار کون ہے وائٹل فورس جے ایس چیز نو کو کنٹرول کر سکی تے پھر آن والیاں نشانیاں ورس نہیں ہون گیاں پر جے وائٹل فورس ورطمان دے حلاتانو پامے ہو ہوا دے کر کے ہوئے پامے ہو پانی دے کر کے ہوئے پامے ہو خوراک دے کر کے ہوئے پامے سارے رینڈ سینڈ دے بدلے ہوئے ٹانگ دے کر کے ہوئے اگر ساری وائٹل فورس اگر ساری جیون شکتی اوش نو برداشت نہیں کر رہی تے ایک حلات پیدا ہوئے گا جی دے وچے ایک سوچ آئے گی کہ بھئی میرا شریر ٹھیک نہیں ہے اور اوش سوچ آئی نو اگر اسیں اپنی پڑچول کر کے اے ویغ لیا کہ تبدیلی کی ہوئی ہے ساڑے اینا سارے حلاتان دے وچے کھان پان چے رینڈ سینڈ دے وچے اب وہ ہوا دے وچے کی تبدیلی آئی ہے جی تا اوش تبدیلی نو باڈی اڈجسٹ کر لہے کچھ سمیں دے نالت تھی کیا پر جے او اڈجسٹ نہیں کر دی تا پھر تہا نو اچھے چے تا عورتیں کو ایسے اوپرا لے کرنے پہن گے کہ او وائٹل فورس جیون شکتی دے انکول حلات ہو جان تو اڈا کھان پانو دے مطابق ہو جاوے جنا تو اڈی جیون شکتی برداشت کر دی ہے تو اڈا سونا تو اڈا رہنا تو اڈا جاگنا تو اڈا کام کرنا سارا اوش حلات دے مطابق ہو سکے کہ جو تو اڈی جیون شکتی برداشت کر دی ہے اور اگر تسی ایسا کر لیا کیونکہ میں جرکار نہیں ہے اگر تسی ایسا کر لیا تے پھر او حلات بدل جانگے تبدیل ہو جانگے سارے انگ نارملی کام کرنگے پر جے ایسا نہیں ہو سکیا تا آلٹی میٹ کی ہے کہ جیون شکتی نو کسے نہ کسے انگ رہیں ایس گال نو ثابت کرنا پائے گا کہ پائی او دے وچ کوئی خاص طرح دے سمٹمز آنے شروع ہو جانگے اگر سٹارٹنگ دے وچ اگر شروعات دے وچ آپ بہت وہاں ایک گلنہ ڈسکس کیتی ہیں نینہ پروگرام دے وچ کہیا نو جلے میرے ریگلر لسنر نے انہوں نے لگ دا ہوگا کہ شاید اسی گال نو ریپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ بہت وہاں ہو چکے ہیں ایسا سو جدوں وائٹل فورس انہا گلنہ نو کنٹرول کر لیں دی ہے تے اسی پھر تاندرست ہو جانے ہیں پھر نویں نروے ہو جانے ہیں نیند نہیں لئی ایک دن نیند پوری نہیں ہوئی سویرے اٹھو گے سریعت تاندرست نہیں ہے یار آج میرا من نہیں کر دا کامتے جانو یار آج میرا سریعت ٹھیک نہیں ہے گا یار آج میرا پوکھنی لگی یہ سارے سمٹم حالات انیشل بیماری دی شروعات دے ہیں اور اگر تسی یہ جان لیا سروے کر لیا بھی ایسا ہویا کیوں سی اور اگر انہا حالات ہیں تسی پورتی کر دیتی تے تسی تاندرست ہو جاؤ گے بغیر کسی ڈاکٹر دی مدد تو بغیر کسی دعائی تو وقتی طورتے آئیاں گلنہ وقتی طورتے ٹھیک ہو جاندیاں نے پر جدوں اسی ایس گلتو انجان ہنے ہیں پہ سادے شریر دا چلن کی ہے سادے شریر دی کارکردگی چلدی کے میں ہے اور اوہ سنو اگر اسی درست رکھ سکے تے ہو سکتا ہے جنہیں بدلے ہوئے حالات نے سادہ شریر اوہ سنو برداشت کار لوے جنہوں اسی ایمیونٹی کہنے ہیں لفظہ دے ویچ میڈیکل ٹرم دے ویچ ایمیونٹی کہنے ہیں سی کہ کس بندے دی ایمیونٹی کمزور ہوگی تے انہوں آم بیماریاں زیادہ آنیاں شروع ہوگیاں اور بندے دی ایمیونٹی سٹرونگ ہے گی ہے تے اسنو اس طرح دیاں ٹرائیویل ایلمنٹس نہیں آن دیاں پر اگر اوہ حالات جنہ دے کر کے کوئی شمٹم پیدا ہو رہے نہیں یا کوئی آنیزینس پیدا ہو رہی ہے یا شریر سمجھ دے یار میرا شریر ٹھیک نہیں ہے آپ فیل کر رہے ہیں ایسی مان سکتا ہوتے اور اوہ ستھی تھی اگر وعد دی گئی ایسی آپ نے آپ دی پڑچول نہیں کی تھی کہ بھئی اے سارا کچھ کس کر کے ہو رہا ہے اگر پڑچول نہیں کی تھی تا اوہ س حالات بیچ اے وعد دا وعد دا وعد دا حالات جو میں کسی تھی اوفیس بیٹھے آیاں اوورلوڈ ہو جاؤں بھی فائلان دا پرانیاں فائلان نپٹائیاں نہیں نمیاں فائلان ہو رہا جانا اوورلوڈ ہو جائے گا تو منٹلی ڈسٹرب ہو جائے گا آدمی جو تو منٹلی ڈسٹرب ہو جائے گا تا جیڑا ہو دا نارمل روٹین ہے چلندہ وہ بھی ہو دے تو پورا نہیں ہونا اور کوئی نہ کوئی فائل کوئی نہ کوئی کام کوئی نہ کوئی ایس طرح دی کٹنا واپرے گی کہ بھئی تیرا کام پوری طرح درست نہیں ہے بہت سکول بھی ڈانٹ پائے گی ٹھیک ایسے طرح ہی ایس شریر دیوچ حالاتاں دے کر کے واپریاں ہویاں کٹنا جد سمٹمز بند کے آوڈیاں نے صدارن سمٹم بن کے آوڈیاں نے کہ بھی پوک نہیں لگی یا نید نہیں آئی یا کام نو من نہیں کردہ آجے آفس نہیں جاں نو من کردہ نو نو من نہیں کردہ سادھا نید نہیں آ رہی آجے سو اے چھوٹیاں چھوٹیاں گلہ نے صدارن بیسک گلہ نے اگر اس یہ نہ بیسک گلہ والے توجہ دیتی تیان دیتا کہ ایسا ہویا کیوں ہے عام طورتے جو ہن تک میڈیکل فلسفی نے ریویل کیتا ہے ریزلٹ دیتا ہے کہ اگر اسی بہتر کینٹے دا اپنا سروے جدوں میں کوئی سمٹم پیدا ہوندہ ہے جدوں میں تو آرے شریر دیوچہ ایسی کوئی نشان نہیں ہوندی ہے کہ میرا شریر ٹھیک نہیں ہے اوہ سویلے کٹو کٹ بہتر کینٹے دا آپ نے بیتے سمیدہ سروے کر لو اور بیتے سمیدہ سروے جو تو تسی کروگے تو انہوں پتہ لگے گا کہ میرا ایک روٹین سی کہ میں اٹھ وجہ بیٹھتے پہ جانا میرا ایک روٹین سی کہ میں عام طورتے ساتھ وجہ شامنو روٹی کھا لینا میرا ایک روٹین سی کہ میں انہیں وجہ ایس طرح دے پانی نال ناہا لینا سو جدوں ساڑا کوئی روٹین ٹوٹ دا ہے اج نارمل حال آت وجہ کھانا نہیں کھانا بزار چو کھا لیا ڈیفرنٹ ہو گیا اور ایس گل دے وچھ آکے میں ایک ہور گل سپیشل تھا انہوں کہنی چاہاں گا کہ ٹاکسن شریر دے وچھ پیدا ہوندے نے انٹرنل بھی ٹاکسن شریر دے وچھ بار ایڈ بھی ہوندے نے جیڑی سی خاد خراغ ہوا پانی جو بھی لینے ہیں او دے کر کے بھی ایک ٹاکسن پیدا ہونے شروع ہو جاندے نے سو ساڑھا کم عام طورتے ڈاکٹر دا جو کم میں ہوندہیا ہے کہ جیڑیاں میں خرابیاں آئیاں نے او اینا ٹاکسنز دی بہلتا کر کے زیادتی کر کے آئیاں نے ایک لیمٹ ہے گیا ہے جدو تک ساڑھا شریر انہوں نے برداشت کر سکتا ہے پر جدو ساڑھے شریر نے او برداشت نہیں کیتیاں تا اوہ سوالے سیمٹم پیدا ہوندے نے پر جی ایس ہی آپ نے اینا حالاتاں دی کٹو کٹ بہتر کنٹے پیچھے دی تین دین پیچھے دی پڑچول کر لائیے تا ساڑھے پتہ لگے گا کہ ان نشانیاں دے پیدا ہوند پیچھے کارن کینے جیسی اب اس لئے ہو رہا ہے تو سامہ بتا دیتا ہے بہت لمبا سامہ کر دیتا ہے تا پھر ساڑھوں لمبے سمیں دی پڑچول کرنی پاوے گی اور انہوں لمبے سمیں دی پڑچول دے وچھ پھر الگ الگ فیجز آ جاندے ہیں کہ جیڑی بہتر کنٹے ہیں دے وچھ سال آئی ہے انہوں تا سی ایکسائٹم کارن کہہ دیتا سی گا جیڑی دوسرے لمبے سمیں واسطے سی گے وہ منٹیننگ کارن کہہ دیتے سی گے سو انہوں ساری گلہ دی پڑچول کرنی پہے گی کیونکہ میرا سامہ لیمٹڈ ہوندہ ہے جس پنجابی دیو پر تو اڈینا کوئی بھی سانچ پاؤن واسطے آج دا سامہ میرا سما پہ تو رہا ہے میں گردیپ سنگسند ہوں تو اڈا ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ تو اڈی سیوہ چاہاں حاضر ہاں سیون زیرو ٹو ون ویلیج پارک وے ڈبلن کالیفورنیا دے وچھ پیشلے بائی تیئی سالنا تو میں بے ایریا دے وچھ تو اڈی سیوہ کر رہا ہاں ہومیوپیتھک دوائیاں رہی ہیں تو ہومیوپیتھک آرائی دے رہی ہیں تو اسی کتے بھی جاؤ میں اگلے پروگرام مد دے دسن دی کوشش کرنگا کہ ٹھیک ہوندہ بیماری دے ٹھیک ہوندہ صدانت کی ہے بیماری دے پیدا ہوندہ تے صدانتی گالا پکری بیماری دے ٹھیک ہوندہ صدانت کی ہے اگر تو اڈا علاج اس صدانت مطابق چل رہا ہے تسی کتے بھی علاج کروا رہے ہو تو ٹھیک ہے پر اگر کسی حالات میں جو تسی یہ چاہو کہ نہیں ایسا ہو نہیں ریا وار وار ریپیٹ کرنے بعد بھی نہیں ہو ریا تے تسی میں نکال کر سک دے ہو 4086871899 میرا ای میل ایڈریس بھی تھوڑے سکرین دے اوپر ڈسپلی ہو رہا ہے homeomedicineatyahoo.com تسی کسے بھی بھیلے کسے بھی فون تے یا ہی مل رہیم ہی میرے رابطہ قائم کر کے اپنی پرابلم دہ سک دے ہو تے سجاہ لے سک دے ہو کی کرنا چاہیدہ ہے او دے بارے ڈسکس کر سک دے ہو تو اڈا سارے اندھا رب راکھا تو اڈے سارے اندھی چنگی صحت لی دعا کردہ ہاں سسیکال آداب نمسکار